بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ویریکو سیل کے متعلق اور آج ہم بات کریں گے ہائیڈرو سیل سے متعلق ہائیڈرو سیل سکروٹم میں سوجن کی قسم ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب ٹیسٹیز کے گرد موجود پتی جھلی میں کوئی لیکوئٹ جمع ہو جاتا ہے ہائیڈرو سیل نوزائدہ بچوں میں عام ہے اور عام طور پر ایک سال کی عمر تک علاج کے بغیر ختم ہو جاتی ہے بڑی عمر کے افراد اور نو عمر لڑکوں میں اور بالک مردوں میں ہائیڈرو سیل سکروٹم میں سوزش یا چوٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے ہائیڈرو سیل کی علامات اس کی سائن سیمٹم اور قاضیز پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاج سے متعلق بھی کچھ باتیں ہوں گی تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلام فہیم اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر خلاتین و حضرات ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بر تشریف لائے ہیں تو نیچے دیئے گے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ناظرین ہائیڈرو سیل عام طور پر تکلیف دے یا نقصان دے نہیں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اسے کسی علاج کی بھی ضرورت نہ ہو لیکن اگر آپ کو سکروٹل سویلنگ ہے تو دیگر پیچیدیوں سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجئے مثال کے طور پر ہائیڈرو سیل ایبڈومینل وال کے ساتھ کسی ویک پوائنٹ کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے جو انٹسٹائن لوپ کو سکروٹم تک پھیلا سکتا ہے جو انگوینل ہرنیا کا باحث بنتا ہے ناظرین بچوں کو ہائیڈرو سیل عام طور پر خود ہی غائب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے بچے کا ہائیڈرو سیل ایک سال کے بعد تک بھی غائب نہیں ہوتا ہے اور اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے ڈاکٹرز کے ہائیڈرو سیل کا معاینہ ضرور کروائیے اگر آپ کو یا آپ کے بچے کو سکروٹم میں اچانک شدید درد یا سوجن پیدا ہو جاتی ہے خاص طرح پر سکروٹم پر چوٹ لگنے کے چند گھنٹوں کے اندر تو اس کا فوری طور پر طبی معاینہ کروائیں یہ سائنس سیمٹمز مختلف کنڈیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں بشمول بلک بلیڈ فلو جو ٹویسٹڈ ٹیسٹیکل کے باعث ہو سکتا ہے ٹیسٹکوڑی ٹورشن کا علاج چند گھنٹوں کے اندر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ متاثرہ ٹیسٹیکل کو بچایا جا سکے ناظرین اگر ہم ہائیڈرو سیل کی وجہات کی بات کریں تو ہائیڈرو سیل کین ڈیویلپ بیفور برث نارمنٹ ٹیسٹیز بچوں کی ایبڈومینل کیویڈی سے سکروٹم میں اترتے ہیں ایک تھیلی ہر ٹیسٹیکل کے ساتھ ہوتی ہے جس سے ٹیسٹیز کو کورٹ گیا ہوتا ہے بعض اوقات تھیلی کے بند ہونے کے بعد سیال باقی رہ جاتا ہے جو زندگی کے پہلے سال کے اندر اندر آہستہ آہستہ جذب ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار تھیلی کھلی رہتی ہے تھیلی کا سائز بڑا ہو سکتا ہے یا اگر یہ تھیلی سکیر دی جائے تو سیال واپس پیٹ میں آ سکتا ہے اس طرح کا کمیونکیٹنگ ہائیڈرو سیل اکثر انگوینل ہرنیا کا باعث بنتا ہے بڑی عمر کے افراد میں سکروٹم کے اندر چوٹ یا سوزش ہائیڈرو سیل کی وجہ ہو سکتی ہے یہ سوزش ٹیسٹیز یا ہر ٹیسٹیکل کے پیچھلے حصے میں چھوٹی کوائل ٹیوب اپیڈیمائٹس میں انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے ناظرین موسٹلی ہائیڈرو سیل پیدائش کے وقت موجود ہوتے ہیں کم از کم پانچ فیصد نوزائدہ لڑکوں میں ہائیڈرو سیل ہوتا ہے جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان میں ہائیڈرو سیل ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بعد کی زندگی میں ہائیڈرو سیل کے خطرے والے عوامل میں شامل ہیں سکروٹم میں چوٹ انفلمیشن یا انفیکشن بشمول سیکسولی ٹانسمیٹڈ انفیکشن ناظرین ہائیڈرو سیل عام طور پر خطرناک نہیں ہوتا ہے اور انفرٹیلیٹی کا باعث نہیں ہوتا لیکن چونکہ ہائیڈرو سیل بنیادی طور پر ٹیسٹیز کی کنڈیشن سے منسلک ہوتا ہے جو سنگین پیچیدیوں کا باعث بن سکتا ہے جس میں انفیکشن یا ٹیومر جو سپرم کی پیداوار یا کام کو کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ انگوینل ہرنیا ابڈومینل وال میں انٹسٹائن لوگ پھنس جانا جان لیوہ پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے ناظرین ہائیڈرو سیل جسے مروجہ طریقہ ہے علاج میں ایک سرجیکل کنڈیشن سمجھا جاتا ہے اس کا ہمپیتھک عدویات سے موسر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے ہمپیتھک عدویات بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی انتہائی محفوظ ہیں ہمپیتھک عدویات سکروٹم میں سوجن کے ساتھ ساتھ کسی بھی متعلقہ علامات جیسے پین یا ڈریکنگ سنسیشن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں ہائیڈرو سیل کے لیے تجویز کردہ ہمپیتھک عدویات میں روڈوڈنڈران، ڈیجی ٹیلس، آرنیکا اور پلسٹیلا سرٹی فیرس شامل ہیں ان میڈیسنز میں سے روڈوڈنڈران ہائیڈرو سیل کے لیے پیدائش کے وقت سے یا بعد میں ہونے والی ہر دو حالتوں کے لیے انتہائی مفید ہے سکروٹم میں سوجن موجود ہوتی ہے اور ٹیسٹیز میں درد کے ساتھ ہوتی ہے اس حالت میں مفتلاہ افراد ٹیسٹیز میں کچھلے ہوئے درد کے احساس کی شکایت کرتے ہیں بائیں جانب کے ہائیڈرو سیل کے علاج کے لیے ہمپیتھک عدویات میں روڈوڈنڈران ایک بہترین انتہاب ہے جب بائیں ٹیسٹیکل میں دردناک سوجن ہو یا بائیں جانب ٹیسٹیکل میں کچھلنے والا درد محسوس ہوتا ہے جو رانوں یا پیٹھ تک پھیل سکتا ہے ہمپیتھک دواہ ڈیجیٹیلس ہائیڈرو سیل کے لیے اس وقت مفید ہوتی ہے جب سکروٹم پانی سے بھرے ہوئے مسانے کی طرح محسوس ہوتا ہے آرنیکا صدمے یا چھوٹ سے پیدا ہونے والے ہائیڈرو سیل کے لیے ویل انڈیکیٹڈ میڈیسن ہے جس کے ساتھ خراشدار درد کے ساتھ سکروٹم میں سوجن پائی جاتی ہے چھوٹ کی وجہ سے ہائیڈرو سیل کے لیے دھچکے گرنے ہاتھ ساتھ اور صدمے کی صورت میں پیدا ہونے والا ہائیڈرو سیل اومپیتھک دواہ آرنیکا کو طلب کرتا ہے آرنیکا چھوٹ کی وجہ سے ہائیڈرو سیل کے لیے ایک بہترین دواہ ہے ٹیسٹیز سوچ جاتے ہیں اور ان صورتوں میں نیلے رنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جہاں ہائیڈرو سیل کے لیے ہونپیتھک عدویات میں سب سے زیادہ محصر صحابت ہوتی ہے کلیمٹس دائیں طرف کے ہائیڈرو سیل کے لیے سب سے محصر دواہ ہے ہونپیتھک دواہ کلیمٹس کی ضرورت والے شخص کو سکروٹم اور ٹیسٹیز میں چوٹ کے سے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹیسٹیز اور سپرمیٹک کارڈ میں جلن اور درد محسوس ہوتا ہے جو ٹیسٹیز سے پیٹ تک بڑھ سکتا ہے پلسٹیلا کو سوجن کے ساتھ سکروٹم میں جلن اور درد کے ساتھ ہائیڈرو سیل کے لیے موضوع ہونپیتھک عدویات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ناظرین ہائیڈرو سیل کے لیے سب سے حیرت انگیز دوائیں جہاں پیدائش سے ہی حالت موجود ہو ایبروٹینم پلسٹیلا اور روڈوڈنڈران ہیں یہ تینوں انتہائی موثر اومپیتھک عدویات پیدائشی ہائیڈرو سیل کے علاج میں قابل ذکر ہیں یہ دوائیں نیچرل ہیں اور بچوں میں استعمال کے لیے بہت محفوظ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوائیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومپیتھک محالج سے مشورہ ضرور کیجئے یا پھر ہمیں واتس ایپ کیجئے کال کیجئے یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے اس لیے کہ آوان ہومپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ چھالیس برسوں سے ہومپیتھک طریقہ علاج کی ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ